ہیلو گائیز ویلکم بیک تو مائے چینل آج کس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے کلاس ٹینٹ کا دور پاس بک سے اردو کا چپٹر نمبر باروہ سبق نمبر باروہ قراطو لین حیدر سو میں آپ لوگوں کو یہ ایزی سے ایزی لینگوچ میں سمجھاؤں گی کہ آپ لوگوں کو یہ فل چپٹر یہ فل سبق بہت اچھے سے سمجھ میں آجائیں تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو سبق کا کھلازہ پڑھانے سے پہلے الفاظ مائنے میں اس کی یہاں پہ کچھ الفاظ دیے گئے ہوں گے اور ان کے مائنے کو ہم لوگ جانیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ سبق کا کھلازہ پڑھیں گے فری لاسٹ میں میں آپ لوگوں کو نسی آرٹی کے سوال جواب بھی سمجھاؤں گی تاکہ آپ لوگ کے اگزام میں سے ریلیٹڈ کسی بھی کوشن کانسر بہت اچھے سے اور بہت ازلی طریقے سے دے پاؤں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو الفاظ مائنے کو سٹڈی کرواؤں گی تو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں سبق نمبر باروہ قراطو لین حیدر مشکل الفاظ و مائنے سب سے پہلے یہاں دے رکھا ہے فکشن فکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے افسانہ اور نوول آپ نے دیکھی بھی ہوں گی کہ چھوٹی چھوٹی بکس لکھی بھی ہوتی ہیں جس میں ہمیں افسانہ اور نوول کو سٹڈی کرنے کو ملتا ہے پھر دے رکھایاں متوسط کا مطلب کیا ہوتا ہے درمیانی آس پاس عدیب کا مطلب کیا ہوتا ہے عدب کی تخلیق کرنے والا یا عدب لکھنے والا اعتراف کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے تسلیم کرنا یا اسے ماننا شریک کا مطلب کیا ہوتا ہے شامل ہونا یا اس کو موجود ہونا عظیم کا مطلب کیا ہوتا ہے بچوں اس کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا مشترکی کا مطلب کیا ہوتا ہے ملی جولی یا ملتا جولتا متعلق کا مطلب کیا ہوتا ہے وباستہ یا جھوڑا ہوا جسے ہم جھوڑے ہوئے کو ہم وباستہ بھی کہتے ہیں ایزاز کا مطلب کیا ہوتا ہے اینا منسکی اوارڈ رخصت ہونے کا مطلب کیا ہے الگ ہونا یا جودہ ہونا سو ای ہوپ آپ لوگوں کو سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے الفاظ مائنے بہت اچھے سے سمجھ میں آئے ہوں گے اب اس سے ہوگا کیا کہ جب میں آپ لوگوں کو سبق سٹڈی جب میں آپ لوگوں کو سبق کا کھلا سا سٹڈی کرواؤں گی تو آپ لوگوں کو اس کے ورس پہلے سے ہی پتا ہوں گے کہ اس ٹام کا مطلب کیا ہوتا ہے سو میں آپ لوگوں کو سجیشن کروں گے آپ لوگ جو بھی چیپٹر یا جو بھی پویم پڑھو اس سے پہلے آپ لوگوں کو الفاظ مائنے پتا ہونا بہت ضروری ہے سو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں سبق کا کھلا سا سبق کا کھلا سا یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ کوراتل این ہیدر 20 جنوری 1927 سلیگڑ میں پیدا ہوئیں کوراتل این کے مائنے بھی آنکھوں کے تھنڈک ہیں تو یہاں سے ہمیں بہت ساری انفرمیشن دیکھنے کو ملتی ہے پہلا کہ ان کا جنم کہاں پر ہوا علی گڑ میں ہوا وہ پیدا کب ہوئی بی جنوری 1927 میں کوراتل این ہیدر کے نام کے مائنے کا مطلب کیا ہے آنکھوں کے تھنڈک تو یہاں تھا کہ انفرمیشن آپ لوگوں کو بھی پتا ہونی چاہیے ان کے والد کا کیا نام تھا ان کے والد سجاد حیدر یلدم اور والدہ ان کی نظر سجاد دونوں ہی اردو کے عدیب تھے منس کے عدیب لکھنے والے تھے کہانیاں لکھتے تھے اور ترجمہ کرتے تھے منس کی ان کے طرح ان کے پیرنٹس بھی عدیب لکھنے والے تھے نوول لکھنے والے تھے کہانیاں لکھنے والے تھے اور ان کے ترجمہ کرتے تھے قراطو لین حیدر کو پڑھنے لکھنے کا بچپن سے ہی شوق رہا تھا اور یہ شوق ان کو ورسہ میں ملا تھا قراطو لین حیدر اردو کی اہم نوول اور افسانوی تھی اس کو انہوں نے بتایا ہے کہ جو قراطو لین حیدر ہی وہ نوول لکھنے والی تھی انہیں بچپن سے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا ان کے پیرنٹس بھی نوول کو لکھا کرتے تھے اور انہیں بھی بچپن سے بہت شوق رہا تھا کے فن میں ماہرتی انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کہانی لکھنے کے فن میں بھی کافی ماہرتی اور نوول لکھنے کے فن میں بھی انہوں نے اپنی پہلی کتاب بھی چوہیا آپ لوگوں کو ان کی پہلی کتاب یاد رکھنے بھی چوہیا دیارت سال کی عمر میں انہوں نے اس کتاب کو لکھا تھا قراطو لین حیدر دہرہ دون سے اسکول تعلیم حاصل کی ان کی تعلیم کے بارے میں بتائے گئے ہیں کہ انہوں نے دیارت دون سے ایڈوکیشن کو حاصل کرا اور اور علی تعلیم لکھنوں سے حاصل کی آگے کے تعلیم کو انہوں نے لکھنوں سے حاصل کرا ملکی تقسیم کے بعد ملکی بٹوار ہوا تقسیم ہوا تو پاکستان میں چلی گئی اور وہاں جا کر انہوں نے اپنا مشہر نوول لکھا ان کے مشہر نوول کا کیا نام تھا آگ کا دریہ لکھا یہ نوول ہماری ڈھائی ہزار برس کے ترکی پر پھیلا ہوا ہے میں اس کتنا مشہر ہوا اتنا مشہر ہوا کہ لکھ بک اس کو ڈھائی ہزار برس تاریخی تک یہ پھیلا ہوا ہے قراطو لین حیدر کو مسورے کمی بہت شوق تھا انہوں نے دستا ویزی فلم انہوں نے کئی ساری دستا ویزی فلمیں بھی بنائیں اور بی بی سی لندن سے بھی وباستہ ہوئی پاکستان کے علاوہ وہ لندن سے بھی وباستہ ہوئی وہ ایک اچھی صحافی بھی تھی میں اس کی وہ ایک اچھی لکھنے والی تھی بیسیکلی ایک لیکھی کا لیکن ان کی دلچسپی کہانیاں اور نوول لکھنے میں تھی لیکن جو ان کا زیادہ انٹرسٹ تھا جو زیادہ دلچسپی تھی وہ ان کی صرف نوول اور کہانی لکھنے میں تھی لندن سے واپس آ کر وہ انگریزی اخبار اس انگریزی اخبار کا کیا نام تھا ایلسٹریٹ ویکلی اور ایمپریٹ یہ آپ لوگوں کو انگریزی اخبار کا نام دے رکھا ہے ایلسٹریٹ ویکلی اور ایمپریٹ سے وباستہ رہی ان کا پہلا نوول میری بھی سنم جانے نائنٹی فورٹی نائن میں شاہی ہوئے میں اس کو پیش کیا گیا ہے پرستود کیا گیا ہے اور جو باقی کی پانچ نوول تھی تو آپ لوگوں کو یہ پانچ نوول بھی بہت اچھے سے یاد ہونی چاہیے تاکہ آپ لوگ اس ایک سام میں لکھ پا انہوں نے اپنے بزرگوں کا حال ایک نوول کی صورت میں لکھا ہے یہ نوول تین جلدوں پر مشتمل ہے منسکی جلدوں کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اپنی نوول کو تین پارٹ کے اندر ڈیوائٹ کیا گیا ہے تین جلدوں پر مشتمل ہے مشتمل کا مطلب ڈیوائٹ کرنا اور جلدوں کا مطلب پارٹ ہوتا ہے تو تین پارٹ میں سے ڈیوائٹ کیا گیا ہے تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ پہلی دو جلدے ان کے کونسی ہیں یاد رہے یہاں میں پہلی دو جلدے کی بات کر رہی ہوں پہلی دو جلدے سون کی جو پہلی دو جلدے ہیں وہ ہے کاری جہاں دراس اور جو ان کے تیسری جلدے ہیں وہ ہے شاہیرہ جزیر کے نام سے شاہی ہوئی تو آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ پہلی دو جلدے کونسی ہیں کاری جہاں دراس اور تیسری جلد ان کے تیسرا پارٹ کونسا ہے شاہیرہ جرید کے نام سے اسے پیش کیا گیا ہے اس کے علاوہ ستاروں کے آگے شیشے کے گھر پت جھڑی کی آواز اور روشنی کے رفتار ان کے افثانوں مجموع میں ہیں منسکس کے علاوہ ان کے اور افثانوں کو بھی بتایا گیا ہے جو اس میں شامل ہیں چائے کے باگ دل رب سیتا ہیرہ اگلے جنہ موہ بیٹیا نہ کچھو ان کی مشہور نوولیٹ ہے ویر ایمپورٹنٹ یاد رکھنا ہے ان کی مشہور نوولیٹ کونسی ہے اگلے جنہ موہ بیٹا نہ کچھو ہے کیا ہے ان کی مشہور نوولیٹ ہے ان کی مشہور نوول میں سے پیش کیا گیا ہے شامل کیا گیا ہے قراطو لین حیدر نے صرف عدوی دنیا میں ہی نام نہیں کمائے منسکین ہونے بولا ہے ان کا نام صرف ایڈوکیشن میں ہی نہیں تھا اس کے علاوہ انہیں بلک زندگی کے معامولات میں بھی بھرپول دلچسپی لیتی تھی اپنی زندگی کو وہ کھل کر جیتی تھی جیسے پارٹیا ہو گئی جلسے فینسی ڈریس بیٹ باسی وغیرہ کی مجالس میں بھی وہ شرک ہوتی تھی ان کی اس شوق اور دلچسپی کو دیکھتے ہو عدوی حل کے لوگوں نے انہیں محبت سے اینی اپا کہتے تھے اگین ویر ایمپورٹنٹ تو ان کی زندگی کی دلچسپی کو دیکھ کر لوگ انہیں کیا کہتے تھے اینی اپا کہتے تھے اینی اپا انہیں ہی کہا جاتا تھا کہ قراطو لین حیدر جامیہ ملی اسلام دلی اور علی گرڈ مسلم یونیورسٹی میں وزیٹنگ پر بھی رہی ان کے ایڈوکیشن کے بارے میں بتایا گئے کہ قراطو لین حیدر جو تھی وہ جامیہ جامیہ ملی اسلام جو کہاں پر ہے دلی میں ہیں اور علی گرڈ یونیورسٹی میں بھی انہوں نے وزیٹنگ کی تھی ان کی انہیں خدمت کے طرف میں انہیں منز کی ان کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے انہیں سوویت نہرو آوارڈ ساہیتی اکادمی آوارڈ گیان پیٹ اور پدہ شریع اور پردھم بوشن کے ذات سے بھی نوازہ گیا ان کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے اگین ویر ایمپورٹنٹ یاد رکھنے ہے کہ انہیں کون کون سے آوارڈ سے پیش کیا گیا قرآن دولین ایدر کو کتابیں لکھنے کا بہت شوق تھا اگین ویر ایمپورٹنٹ پوائنٹ کہ انہیں کیا لکھنے کا شوق تھا انہیں کتابیں لکھنے کا بہت شوق تھا یہاں تک کہ بیماری کی حالت میں بھی انہوں نے بہت سے کتابیں لکھ کر مرتب کی منز کی اگر وہ بیمار بھی ہوتی تھی تو تب بھی وہ کانیوں کو لکھا کرتی تھی اکیس اگر سن دوہزار ساتھ کو یزیم فنکار دنیا سے کوچ کر گئی منز کی انتقال فرما گئی ویری ایمپورٹنٹ کب انتقال فرما گئی کہ سگر سن دوہزار ساتھ کو یہ عظیم فنکار دنیا سے کوچ کر گئی جامع ملی اسلام کا برستان ان کی آبادی آرام گاہی منز کی یہ جامع ملی اسلام کالیج میں کیا ہیں آرام گاہی سوائی ہو آپ لوگوں کو یہ سیپٹر کا خلاصہ سبق کا خلاصہ بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا اور ساتھی اس کے ساتھ جو میں نے آپ لوگوں کو ایمپورٹنٹ پوائنٹ بتایا تھے اس کی ویڈیو میں سو آپ لوگوں کو یہ ایمپورٹنٹ پوائنٹ بھی بہت اچھے سے یاد ہو چکے ہوں گے اب ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں اس کے سوال جواب کو جو آپ لوگوں کے اقسام میں پوچھے جاتے ہیں سو یہاں سے شروع ہوتے ہیں مشکی سوال جواب جو پیپر کے پرنٹ آفیو سے بہت ایمپورٹنٹ ہے سوال نمبر پہلا اس نے بولا ہے کوراتو لین ہیدر کون تھی اور کہاں پیدا ہوئی ایہو آپ لوگوں کو یہ پہلے سے پتا ہوگا کہ کوراتو لین ہیدر کون تھی اردو کی اہم فکشن نگار تھی جو نوول لکھا کرتی تھی کہانیاں لکھا کرتی تھی اور کافی فیمز بھی تھی کافی مشہور تھی بی جنور 1927 کو وہ علیگر میں پیدا ہوئی ایہو آپ لوگوں کو لنڈ ہو چکی ہوں گے اور آپ لوگ اس اقسام میں بہت اچھے سے لکھ پاؤ گے اب ہم سوال نمبر دوسرا پڑھتے ہیں سوال نمبر دوسرا شروع ہوتا ہے کہ کوراتو لین ہیدر کے والد کا نام کیا تھا آپ کو یہ بھی پتا ہوگا جب میں چپٹر میں پڑھایا تھا کہ کوراتو لین ہیدر کے والد کا نام کیا ہے سجاد ہیدر یلدم تھا کوراتو لین ہیدر کے سب سے مشہور نوول کا نام لکھنا ہے تو کوراتو لین ہیدر کے سب سے مشہور نوول کا نام کیا ہے آگ کا دھریا سوال نمبر چوتھا پڑھتے ہیں کہ قراطل حیدر نے نوول کے علاوہ کیا کیا لکھا تو آپ لوگ لکھو گے قراطل حیدر نے نوول کے علاوہ افثانیوں نوولیٹ بھی لکھے ہیں تو قراطل حیدر کو کون سے اعزاز ملے آوارڈ بتانے ہیں آپ لوگوں کو جو میں نے سبق کے خلاصے میں امپورٹنٹ بھی ٹک کروایا تھا تو آپ لوگ لکھو گے قراطل حیدر کو سوویت لنڈن نیرو آوارڈ ساہیتی اکادمی نام گیان بیٹ پدم بوشن اور پدم شیری وغیرہ اعزاز ملے تھے منس کی ان کی آوارڈ کے بارے میں آپ لوگوں کو یہاں لکھنا ہے اگین ویری امپورٹنٹ انفورمیشن فوریور اگزامینیشن سو موونگ تو دا نیکسٹ نیچے لکھے گئے واحد الفاظوں کے ہمیں جمع لکھنے ہیں منس کی اگر میں اسی لینگویج میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں تو یہ سنگولر بلولر ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں پاہی جمع کہانی کا کیا ہوگا کہانیاں موزے کو کیا ہوگا موزوات دستویز کا کیا ہوگا دستویزات ترجمے کا کیا ہوگا تراجم روایت کا کیا ہوگا روایات سو اب ہم نیکسٹ کوشن پڑھتے ہیں جس میں کھالی جگو کو اس نے بھرنے کو بولا ہے قراطول ایل حیدر اردو کی ڈیش رہی وہ کیا رہی فکشن کا رہی جو نوول لکھتی تھی کہانیاں لکھتی تھی اور ان کے لکھے ہوئے نوول اور کہانیاں بہت مشہور ہوتے تھے تقسیم ملک کے بعد وہ اپنے خاندان کے ساتھ کہاں چلی گئی تھی وہ چلی گئی تھی پاکستان میں ملک تقسیم کے بعد پٹوالے کے بعد تاریخی ان کا ڈیش موزوہ تھا ان کا پسند دیدہ موزوہ کونسا تھا پسند دیدہ تاریخی کیا تھا تاریخی کیا تھا ان کا پسند دیدہ موزوہ تھا آپ لوگ یہاں کیا لکھ دوگے کہ تاریخی جوتا وہ ان کا پسند دیدہ موزوہ تھا لاس کوشن میں آپ لوگوں کو یہاں پر جوڑے ملانے اگر میں آپ لوگوں کو ایزی لینگویج میں سمجھاؤں تو آپ لوگوں کو یہاں سوال کے جواب کے آگے سوٹیبل جواب کو لکھنا ہے جیسے قراطل اے حیدر اپنے بھائی سے کوئی دس سال کیا تھی چھوٹی تھی تو آپ لوگ یہاں کیا لکھ دوگے چھوٹی تھی قراطل اے حیدر کو مسورے کا بھی کیا تھا شوق تھا دلچسپی تھی وہ کہانی کہنے کا فن بھی جانتی ہیں وہ ایک اچھی کیا تھی صحافی بھی تھی ایک اچھی وہ لکھنے والی تھی منسکی لیکھی کا ٹائپ سو آئی ہو آپ آپ لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے ہوگا اس سبق کا کھولازہ الفائر سمائند اور اس کے انسی آٹے سوال جواب سو بچوں ملتے ہیں نیکس والے ویڈیو میں جس میں میں آپ لوگوں اس کے آگے کے چیپٹر کو سمجھاؤں گی سوچ اب تک کے لیے گوڈ بائی